جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہم نواز ویلکم بیک چیہاں دوستو میں آپ کا دوست و روز دیو راکپورت ہمیشہ کی طرح اپنی شریک عیاد کے ساتھ آپ سب ہی کا سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے انجوائی دیلسی اور دوستو میں نے کل کات آپ سے ہی کہ میسز راجپورت ویلکم بیک کریں گی تو ویلکم بیک کر رہی ہیں دوستو دیرے دیرے ریکاور کر رہی ہیں دوستو لیکن ٹھیک ہو رہی ہیں تو دوستو اور آج بہت اچھی ہے تربیت پہلے سے آج کا جو ولوگ ہے میں نے آج بات کی شہانہ سے میسز بنیامین سے اور میری تربیت ہو گئی تھی مجھے صرف تھوڑی سی در بات کرنی ہوتی کسی سے اور دوائی ہو جاتی ہے میری تو یہ بہت اچھا دوستو میڈیسن ہے بات کرنے کا اور ابھی بھی مجھے ویکنس ہو رہی ہے چکر آ رہے ہیں لیکن میں ملنا چاہتی تھی آپ سب سے تو میں بھی وہ بھی دل سے تو دوستو آج کے بلوگ کا نام ہم نے رکھا ہے گیٹ ویل سون اور گیٹ ویل سون کا دوستو ہم نے نکالا ایک الگ مطلب اور الگ مطلب کیسے نکالا ہے اس کے لئے دوستو آپ کو دیکھنا پڑے گا آج کا بلوگ وہ بھی دل سے تو دوستو اگر آپ کے پاس دس منٹ ہو دیکھنے کی لئے تو دوستو بلوگ کو شروع کیجے گا ادروائی سکپ کر دیجے گا چھوڑ دیجے گا رہنے دیجے گا کیونکہ ایکچولی بڑی محلت کرتے ہیں دوستو نہیں سکپ مطلب آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے وہ چل جاتا ہے پتہ جب رینکنگ آتی ہے نا اوپر سے نیچے تک تب سب کچھ پتہ چل جاتا ہے یوٹیوب نے اس پلیٹ فارم پر سب کچھ سویدائیت دی ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس سمیں ہو یعنی کہ ہماری ویوگرز ہمارا بلوگ پورا نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کا اگر بلوگ کل کا دیکھا ہوتا تو بہت لوگوں کے کمنٹ آئے ہوتے ہیں بابی کیسے بابی کیسے بابی کیسے بابی کیسے سرکت تین یا چار لوگوں کے کمنٹ آئے ہیں تو نراج کی تو ہماری بنتی ہے دوستو تو اگر آپ کا نراج نہیں ہے میں تو سیٹا یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سمیں ہے تو دیکھئے دوستو ادروایے چھوڑ دیجئے کوئی وہ نہیں ہے دوستو جب آپ کو سمیں ملے تب دیکھ لیجئے گا ایسا مارا ماری نہیں ہے کہ آج ہی دیکھیں پھر کبھی دیکھ لیجئے گا ہم بہت لیٹر میں ڈالتے ہیں اور پورا بلوگ دیکھتے ہیں بلکل ہونا بھی یہ چاہیے تو دوستو آپ چلتے ہیں ایک نئی منجل کی تلاش میں اور ایک نئی ریسیپی کے لیے پھر سے اور دل سے تو دوستو منجل کہاں ملے کی ریسیپی کہاں ملے کی اس کے لیے دیکھنا پڑے گا آپ کو بلوگ پھر سے اور دل سے تو چلتے ہیں دوستو میں تو ہوں تیار اور آپ دیکھا یہ بھی تیار ہے اور آپ تیار ہیں تو پھر چلیے میں نے آج پورا دن پیا ایلکٹول جو آپ دے لیے تھے اب خید اب یہ تھوڑی تو دوستو بلوگ کو کرتے ہیں شروع اور چلتے ہیں ایک نئی منجل کی تلاش میں اور ایک نئی ریسیپی کے لیے وہ بھی دل سے شو مست شو مست گو آن تو چلے چلے تو چلے چلتے ہیں ہر رنگ کچھ کہتا ہے ہر دن کچھ کہتا ہے دوستو کیا کہتا ہے اس کے لیے دوستو آپ کو دوننا پڑے گا کھوزنا پڑے گا جس طرح سے میں کھوزتا ہوں دوستو اور بینڈ باجے کے ساتھ سواگت کریں گے کیونکہ سوا ہو گئی ہے دوستو گوڈ مولنگ ایوری وان اور آج میں بنا کے لائے اپنے ہاتھوں سے گیٹ ویل سون والی چائے کیوں کیونکہ دوستو میسز راجپوت کی طبیعت ناساج تو دیرے دیرے ریکاور کر رہی ہیں دوستو اور جلدی ہی ٹھیک بھی ہو جائیں گی تو دوستو اسی کے ساتھ ہم سب مل کر بولیں گے گیٹ ویل سون اور میسز راجپوت لے رہی ہیں چائے کا آنند اور میں بھی لے رہا ہوں تو آپ بھی لیجے دوستو چائے کا آنند اور اب کام پر جانے کا سمیہ ہو گیا ہے دوستو تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہم میں الیکٹرول بنا کر میسز راجپوت کو دے کر جا رہا ہوں اور اپنے لیے چائے بنائیے چائے پیوں گا اور نکلوں گا دوستو اپنے کام پر اور وہی دکھاؤں گا جو مجھے دکھے گا تو دوستو تیار رہیے گا اور بولیے گا میرے ساتھ مل کر گیٹ ویل سون اور اس کا مطلب بھی ہوگا دوستو نیا تو گائیس ہمیشہ کی طرح دل سے اور پھر سے آج منان رہے ہیں دوستو ہم گیٹ ویل سون ڈی کیوں کیونکہ میرے راجپوت کی طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں دوستو واجہ ہی کچھ اور ہے اور وہ وضع کیا ہے بتاتے ہیں دوستو گیٹ ویل سون منانے کی واجہ صرف اتنی ہے کہ آپ لوگوں تک ایک سندیش پہنچائیں کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہے یا بیمار ہے تو ایک بار اس کا حال ضرور پوچھیں چاہے وہ آپ کا حال پوچھتا ہو یا نہ ہو اسے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ بھائی بھول گئے کیا گھنٹی نہیں بجی کیا تو دوستو اس سے پہلے آپ وہاں پہنچئے اور اس کا حال چال پوچھئے کیونکہ کل جب میں نے اپنے کمنٹ سیکشن میں گیا اور میں نے دیکھا کتنے لوگوں نے حال چال پوچھا اور جو لوگ مجھ سے کنیکٹ تھے انہوں نے فون کر کے پوچھا اور جنہوں نے نہیں پوچھا ان کے لئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بھول گئے کیا گھنٹی نہیں بجی کیا تو دوستو صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اور گیٹ ویل سون کا مطلب ہی میں نے کچھ اور نکالا ہے دوستو جہاں آپ کو جہاں آپ کی مدد کی جرد ہو تو وہاں مدد کیجئے اور اسے بولیے گیٹ ویل سون اگر وہ کسی پریشانی ہوئے تو اس پریشانی سے جلد سے جلد باہر نکل آئے تو دوستو یہی ہے میرا گیٹ ویل سون کا مطلب تو دوستو اب چلتے ہیں تو چلے تو چلے جناب کام پر تو گائز آپ یہ نظارہ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا کام کا سمیہ ہو گیا شروع دوستو میں کر رہا ہوں اپنا کام اور اس سمیہ میں ہوں اس بھی ناؤدنگر میں میٹرو سٹیشن کے پاس جو کہ ایک مارکٹ ہے دوستو تو وہاں کام کر رہا ہوں تو جناب آلی اب سمیہ ہو گیا لنچ کا اور میں ہوں سنجیونی مارکٹ میں دوستو اور یہاں پہ یہ بھائی ہیں اور یہ بہن ہیں ہماری جو بناتے ہیں کلچے پرونٹے بہت ہی لازباب اور بہت ہی بہترین آج دوستو میں اپنا بجٹ پھر سے بڑھاؤں گا کیونکہ دوستو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے دوستو اگر سبھی لوگ ریسٹورنٹ میں جانے لگے تو دوستو پھر ان لوگوں کو کیا ہوگا سوچ کے دیکھئے تو یہی ہے میرا گیٹ ویل سون تو دوستو کسی کو بھگوان نہ کریں گیٹ ویل سون کہنے کا موقع ملے سب لوگ بڑیا رہے اچھے رہے تو دوستو میں نے دیا بھائی کو آرڈر اور جب بھی آتا ہوں تو دوستو کھا کے جاتا ہوں آلو والے کلچے لیکن آج چھوڑا سا الگ آج میں یہ والے کلچے کھاؤں گا دوستو اور چھولے ان کے بہت ہی سوادشت ہوتے ہیں کلچے بھی بہت لازواب بنتے ہیں دوستو تو کبھی آپ بھی آئیے سنجیونی مارکٹ میں اور کھا کے دیکھئے دوستو بہت مزا آتا ہے ہم کو تو آپ کو بھی مزا آئے گا اور دوستو اسی طریقے سے مرائیں گی گیٹ ویل سون تو دوستو کلچوں کا آنند لیا جا رہا ہے چھولوں کے ساتھ جو کی بہت ہی سپائسی ہے اور مزا آگیا دوستو اب سمیہ ہو گیا دوستو اپنی چائے کا تو چائے بھی نپٹا لے تھے یہیں پہ دوستو اور چائے لیے دوستو دس روپے کی چائے ہمیشہ کی طرح میں پیتا ہوں سنجیونی مارکٹ میں تو آج بھی پیوں گا دوستو کیوں کہ اپنا سیلز کا روٹین ہے دوستو یہ کہ 20, 30, 40 اس سے اوپر نہیں جانا بھائی تو اپنے بجٹ کے اندر جو ملتا ہے دوستو وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور نکلتے ہیں تو گائز کام ہو چکا ہے چلیے دوستو میرے ساتھ بینہ سکیپ کی بینہ روکی ہم چلتے ہیں دوستو گھر پر وہ بھی دیں تو گائز ڈینر کا سمیہ ہو گیا ہے تو میسیس راجبوت کو آج بھی ہم لوگ کچن سے چھٹی کریں گے کیونکہ بیٹے نے آن لائن آرڈر کر کے مگایا ہے نوڑا سے کوئی لالیتا کر کے ریسٹورنٹ ہے تو وہاں سے مگایا ہے کھانا اب کیا کیا مگایا ہے اس کے لئے تو دیکھتے ہیں بھئی تو دوستو سرب تو میں ہی کر کے دوں گا اور اپنے انداز میں دوں گا دوستو انداز کیسا ہوگا وہ آپ خود دیکھ لیجئے تو دوستو دیکھئے پنیر بھجیا چنہ مسالہ اور دال مکنی لچے پراتے پلین روٹی اور توافل کا اور سیلیڈ دوستو یہ تو جائے گا بچوں کے لئے اور اس کے بعد کچھ اور بھی مگایا ہے دوستو جب بیٹا آرڈر کرتا ہے تو کچھ ڈیفرنٹ سٹائل میں کرتا ہے کیونکہ اندازے بیعا کچھ اور تو دوستو اس ڈبے میں کچھ کیا ہے پتہ نہیں یہ دوستو میری تھالی ہے جناب کی ہمیشہ کی طرح شاہی تھالی اور یہ دوستو چکن مگایا ہے شیرو کے لئے بھورہ سنگھ کے لئے تو دیکھئے دوستو بیٹے کا پیار دیکھئے سب کے لئے کچھ نہ کچھ مگایا ہے وہ بھی دل سے تو دوستو یہی گائز اوپر والے سے دعا کرتے اور بھگوان سے پرارت نہ کرتے کہ آپ لوگ بھی ہماری طرح انجوائی کر رہے ہوں گے اپنی اپنی فیاملی میں اپنے نیئر اینڈ ڈیئر کے ساتھ وہ بھی دل سے تو دوستو انجوائی کرنا بنتا ہے اور دوستو آج کا ٹائٹل آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا گیٹ ویل سون تو دوستو گیٹ ویل سون ان کے لئے تو تھا ہی لیکن اس کا بھی نکالا دوستو انجوائی دل سے کتاب میں ایک نیا مطلب کہ اگر کوئی سمسیہ میں ہے یا کسی کو آپ کی ضرورت ہے تو دوستو گیٹ ویل سون من کر جائیے اور اس کی کام آئیے تو دوستو ہمیں تو دوستو اتنا ہی سمجھ آیا اور بہت چھوٹی سمجھ ہے دوستو جتنا سمجھ میں آیا اتنا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہم نے فیل سے اور دل سے اب آپ کو کیسا لگا وہ آپ کے کمنٹ بتائیں گے اور کمنٹ سے مجھے یاد آیا یار کسی نے حال چال نہیں پوچھا بھائی جبکہ میں نے کل بولا تھا تو بھئیہ حال چال تو پوچھنا بنتا ہے تو اب آپ کو یاد رہے گا کسی کو موقع مت دو بھول گئے کیا گھنٹی بجی کیا تو دوستو اگر یہ بلوگ میری مجھے لگا یار مجھے ماریں گی ماریں گی نہیں آپ کو فون ماریں گی ہاں فون ماریں گی انجیکشن کب لگوائے تھا میری بیٹی کی طبیعہ ٹائم ہو گیا ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب جانا پڑے گا دوستو لیکن دوستو آج دن پر میں اپسائٹ رہا لیکن تھانکس بنیامن بھائی آپ نے فون کیا شہانہ نے پہلے میرے پاس آیا تھا پھر میں نے بات کر آئی نا مجھے اچھا لگا بات کر کے اور بہت اپنی لگتی ہے مجھے وہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح اپنی بیٹی کی طرح دوستو یہی ہے پیار اور یہی ہے جندگی ہم دونوں نے ایک دوسرے کا حال چال پوچھا آگیا مجھا شہانہ سے بات کرنے کے بعد میں نے تھوڑی عمت کی مجھے اچھا لگا پھر میں نے پانی گرم کیا اور جب آپ نے فون کیا میں اس میں کر رہی تھی اپنا خود کا دھیان رکھ رہی تھی میں دیکھ رہی تھی سلمان کان کی پسند دیدہ مووی کونسی جس میں تمہاری پوری تنکھا میں نے پیار کیا پوری تنکھا اڑا دی تھی میں نے شادی سے پہلے تو دوستو یہ باتیں چلتی رہیں گی بارہ جار روپے سیلری تھی ان کی میں بارہ سیلیاں لے کے پہنچ گئی تھی اور بلیک میٹی گٹلی ہزار روپے کی اور کونسی کوئی کوئی ٹائم ایسا آتا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا پیسہ کیا ہوتا ہے میں نے پیار کیا تو دوستو آپ لیں گے آپ سے اجازت اور کل بھی ڈھونڈیں گے کوئی نیا پنا اور بتائیں گے مطلب نئے طریقے سے تو دوستو تب تک کے لیے شب بکر شب رات ری گوڈ نائٹ وہ بھی دل سے اور دل کی اتھا گہ رائیو کے ساتھ وہ بھی دل سے